سینئر تجزیہ کار محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت اشناباد ہائی کورٹ نے محسن بیگ پر تھانے میں تشدد کی شکایت پر ریپورٹ طلب کر لی کسی تیسرے شخص کی درخواست پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا چیپ جسس کے ریمارکس سماعت 21 فروری تک ملتبی نیوز ون کے جبری بندش آٹھ میں روز میں داخل ملک بھر میں صحافی برادری سرافائی تجار نشیات کی بحالی اور صحافی محسن بیگ کی فوری رہائی کا مطالبہ کراچی لہور اسناباد پشاور ملتان سکھا لارکانہ جہانیا اور آزاد کشمیر میں ہونے والے مظاہروں میں سینئر صحافی اور رینکر پرسنس کے شرکت حکومتی ایک گام کے خلاف شدید نہ رپازی حکومت کا محسن بیگ کے گھر پر ایف آئیے کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے والے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ایڈوکیٹ جرنل اسناباد نیاز اللہ نیازی نے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے جلدی میں محسن بیگ سے متعلق حکم نامہ جاری کیا سیشن جج نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیا امران خان نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے قانون کی حکمرانی کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے کراچی میں نورت ناظمباد فائر سٹار شورنگی کے قریب کار پر فائرنگ سینئر سانفی اتھرمتین جا بھاک مونی جی ٹی وی کے سینئر پروٹویسر اور وی لاغر تھے موٹر سائیکل سوار ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے قائدہ ایز اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کا وقت آنے پر بتائیں گے لہور سپیشل کورٹ میں شہباز شریف کی میڈیا سے وقت اثر گفتگو کہا تحریک ادم کے لیے رابطے جاری اساساجات اور منی لانڈرنگ کیس میں قائدہ اس بے خلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی شہباز شریف کی خصوصی عدالت میں پیشی عدالت میں کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی ایف آئین ایشو گرمز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ارضامات کے تحت مقدمہ درج کیا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان آج منڈی بہاودین سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے عوامی جلسے سے خطاب میں تیس سر روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے وزیراعظم منڈی بہاودین تاس سرائے آرمگیر دو روئیہ سڑک کا افتتاہ کریں گے کرونا وائرس 24 گھنٹوں میں مزید تیس آموات مجموعی اموات 29,950 گئیں کرونا کے مزید 48,744 کیے گئے 2400 نئے کرونا مریض سامنے آئے ملک بھر میں بزبت کے سسکی شرعہ 4,950 رہی اور پی ایس ایس